نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا سکرکرم میں سواغت ہے جس سکرکرم کا نام ہے آپ کی فرمایش دوستوں آپ کی فرمایش میں میں آج آپ کی فرمایش پتی کرنے جا رہا ہوں تو دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنے سجھاؤ کو اوشید ہیں دوستوں تو دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ دو روپے میں شیونگ کیسے بنائیں تو دوستوں اس کے لئے کوئی آپ کو زیادہ ویجار کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو روپے میں شیونگ آرام سے بن سکتی ہے آج اس مہنگائی کے دور پر جیسے ہی آپ کسی شالون میں جاتے اور شیونگ کرتے ہیں شیونگ کرواتے ہیں تو آپ کو تیس سے لے کے پچاس روپے دینا پڑتا ہے صرف شیونگ کرنے کے لئے آج کے دور میں جب مہنگائی اتنی بڑھ گئی تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ تھوڑے پیسے بچا لیں تو دوستوں آپ لوگ جو ہے دو روپے میں شیونگ ایزی لی اور آسانی سے کر سکتے کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب بھی آپ شیونگ کرنا چاہتے ہیں تو صورے نہانے سے پہلے جو ہے موہ پر تھوڑا جو نہانے کے سابنوں سے اپنے آپ اچھی طرح سے چہرے پر لگا لیجئے جس سے چہرے کے سارے جو بال ہے وہ نرم ہو جائے اور اسے بلیڈ جو کی دو روپے کی ملتی ہے بلیڈ کی سہتہ سے بالوں کو نکال لیں اس طرح سے آپ ایک بیٹ سے تین چار شیونگ آرام سے کر سکتے ہیں پھر بھی آپ یہ مالی جی کے دو روپے ایک بار شیونگ کرنے میں آپ کو خرچ آئے گا تو دوستوں یہ تو رہا کہ دو روپے میں آپ شیونگ کیسے بنائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بلیڈ کا اتیاز 15 نومبر 1905 کو کینگ کیپ جلیٹ کو امریکی پیٹنٹ کاریالے نے سیپٹی رینجر کا پیٹنٹ دے دیا اس طرح دنیا میں پہلی بار دون نتر ابدہار والی شیونگ بلیڈ آئی اس سے پہلے انیس سو ایک میں جلیٹ نے سیپٹی ریزر کی کمپنی بنائی تب بازار میں ریزر بنانے والی دوسری کمپنی بھی موجود تھی قریب چار سال تک جلیٹ پرتیس وردہ کی ہورڈ میں فسیر رہا لیکن کنگ سی جلیٹ کی قسمت پرنہ نومبر 1905 کو دو طرف دھار والی شیونگ بلیڈ اور اس کے سیپٹی ریزر بدل دی یہ پہلے کے مقابلے ہلکا اور تیز دھار کا تھا ساتھ ہی سستہ بھی تھا جلیٹ نے لاکھوں نئے سیپٹی ریزر بیچے 1908 میں کمپنی نے جرمنی فرانس کنیڈا اور بیٹین میں بھی فیکٹری لگا دی 1915 تک جلیٹ ساتھ کروڑ سیپٹی بلیڈ ریزر بیچ چکا تھا 1908 میں جب امریکی پراثم بشوید میں کودا تو امریکی سرکار نے سبھی سینکو کو ایک جلیٹ کے ریزر سٹ مہیا کر آئے یورپے کمپنی کے نیانترن کو لے کر پھوڈ بھی پڑی اسی وجہ سے کینگ سی جلیٹ نے یورپ کی کئی کائی کو بیج دیا یورپین یونیٹ کو جائس نے خیدہ حالاکہ نئے کمپنی نے جلیٹ کا برانڈ نیم نہیں بدلا کنگ سی جلیٹ نے ہماری ہمیشہ ریسرچ اور پروڈکٹ کو بہتر بنانے پر زور دیا 1929 کو وش ویابی مندی کے دوران ریزر کی قیمت کم رکھنے کا دباؤ جلیٹ کمپنی سہن نہ کر سکی 1932 تک جلیٹ کمپنی قریب قریب دیوالیاں ہونے کی کاغار پر پہنچ گئی نو جولائی 1932 کو ستہ ستتر سال کے عمر میں کینگ کیپ جلیٹ نے دنیا کو الویدہ کہا دو ہزار پانچ میں امریکی کمپنی پروکٹر اینڈ کیمپل نے جلیٹ کو خیر لیا آج جلیٹ سیفٹی ریزر کا سب سے بڑا برانڈ ہے تو دوست آپ کو اجانکاری ضرور اچھے لگے ہوگی جیسے ایک ساتھ اپنے دوست پر دیپ مہار بھانگڑے کو ازسکار کرم سجان کی ازازت دیجئے نوشکار جائے ہن موسیقا موسیقا موسیقا